نمسکار ہریانہ کی آواز پر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کیشب کمار ویسے تو دیسی گھی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ساتھی وزن کم کرنے کے لیے بھی ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے بھی گھی کو کافی مددگار مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو دیسی گھی کے نام پر زہر پروسہ جا رہا ہو تو سن کر کیسا لگے گا جی ہاں کیونکہ ہریانہ میں کئی جگہ ہیں نکلی گھی کا کھیل فلفول رہا ہے ملاوٹ کھور اتنی صفائی سے ملاوٹ کرتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں ساودان رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے فیلحال ملاوٹ کھوروں پر افسر لگاتار چھاپے ماری بھی کر رہے ہیں لیکن کاروائی سمیتی دائرے میں ہے ایسے میں ہریانہ کی آواز میں آج نکلی گھی کے ملاوٹ کھوروں پر حملہ بولنے کا سمیں ہے اور سوال ادھر یہ بھی اٹھتا ہے کہ پردیش میں کئی جگہوں پر چل رہا نکلی گھی کا کھیل آکر کار کیوں اور کس کی کشہ پر چل رہا ہے یہ ہمارا آج کا مدہ ہے اور اسی وشے پر ہم آج بات کریں گے ہماری ٹیلی ویزن سکرین پر ہمارے نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں ہم نے اپنی ٹیلی فون لائنس کو آپ کے لئے کھول دیا ہے آپ اس مدے پر ہم سے بات کر سکتے ہیں اپنے ویچار اپنے رائے اپنے سجھاؤ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں اور اس لائیو پروگرام کا فون کے ذریعے آپ حصہ بن سکتے ہیں ہمارے جو سوال ہے جن کے اردگرد ہمیں اس پورے مدے پر بات کریں گے وہ بھی آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر ہم چلا رہے ہیں ہمارے سوال ہے کہ آخر کار کیوں یہ نکلی گھی کا کاروبار وہ رک نہیں رہا ہے ملاوٹ کھوروں کے خلاف ایکشن آخر کب ہوگا یہ لوگوں کی صحت سے کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے اور کب تک کیا جاتا رہے گا کیا ملاوٹ کھوروں میں قانون کا کوئی خوف یا کوئی ڈر نہیں ہے اگر نہیں تو اس کا قرآن کیا ہے اور ملاوٹ کھوروں کا یہ دھندہ جو ہے آخر کب تک تھمے گا ہمارے ساتھ اس وشیہ پر بات کرنے کے لیے کالر نیرج ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیرج بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے شخص سے پہلے تو سر میں آپ کو آپ کے چینل روڑے کو نمسکار کرتا ہوں سر ہمارے اندوستان کے اندر ملاوٹ کھوری کچھ بھی کام ہو رہا جو دو نمبر میں وہ کبھی بھی بند نہیں ہونے گا کیونکہ سرکار کے جو عدی کاری ہیں وہ رشوت لیتے ہیں جب تک وہ رشوت نہیں پاس ہونے گی تو یہ کام بند نہیں ہونے گے اگر وہاں صدقائی ہو گئے اور ہی نیم ستھوس بن گئے تو یہ ساری چیز بند ہو جئے گی تو جی یہ کام کرتے ہیں سرکار کے عدی کاریوں کو پیسے کھلا کے جی بہت دنیا بہت نیرے جاپ کا ہمارے ساتھ اٹھنے کے لیے ایک کالر ویجے ہمارے ساتھ اٹھے ہیں ویجے جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے آپ نے سب سے بڑی امودہ اٹھایا ہے جو سماج کے لیے بہت بڑی آئے یہ ایک بڑے درباقے کی بات ہے ایک اتنی بڑی آئے چیز کو جو جو کی آدمی کو سواست رکھنے میں بہت ہی اس کا اونچہ یوگدان ہے اگر کچھ لوگ اس کے اندر اس امرت کو زہر بنا رہے ہیں تو امرت کو زہر بنانے والے کو جتنی بھی جو بھی پکڑا جائے اس کو کم سے کم اس کی جتنی بھی پروپرٹی ہے وہ جبت کر لینی چاہیے کیونکہ جو آدمی بیسی گی کھائے گا وہ سواست وردگ ہوگا اور جو آدمی ملاوتی گی کھائے گا وہ بیمار ہوگا اس کو کہ بچے بیمار ہوں گے اس کو بیماریوں سے رڑنا پڑے گا اس کو ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرا آپ کے مادم سے یہی انہوہود ہے جتنے لوگ بھی اس چیز کو سن رہے ہیں اگر کسی کے آس پاس پروس میں ایسی عورتہ ہو رہی ہے تو اس کو سوچی کر کے اس کو جلدی سے جلدی پکڑوائے کیونکہ اس سے کیا ہے جو آدمی اس کو پکڑوائے گا وہ یہ سمجھو کہ لکھوں آدمیوں کی جان بچا رہے ہیں دن نواز بلکل بہت دن نواز بیجی جی اپنی بات رکھنے کے لیے بہت میتھپون بات اپنے رکھی ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کے گھروں کے گلی مولے کے آس پاس اس طرح کی کہیں بھی یہ گیر قانونی گتیویدی چل رہی ہے جہاں پر گھی یا اور کسی بھی خات دبستو کے نام پر زہر پروسہ جا رہا ہے تو اس کی زانکاری آپ ضرور تمام ادھکاریوں کو پولس ویباگ کو دیں اور ان کا بھنڈا فوڑ کرنے میں ان کا پردہ فاش کرنے میں پرشاسن کی سہیتہ کریں کیونکہ یہ وشے جو ہے سیدھے سیدھے ہماری اور آپ کی جان سے جڑا ہوا ہے سہت سے جڑا ہوا ہے بہت میتھپون یہ مدہ ہے اس مدے پر آپ اپنی رائے اپنے ویشار اپنی بات ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں ہمارے نمبرز لگاتار آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں یہ نکلی گھی جو ہے برامت کیا گیا اس کی جب ٹیسٹنگ کی گئی اس کی جب سیمپلنگ دیکھی گئی تو یہ شت پرتیشت نکلی گھی پایا گیا چرنیف سے کالر پریم جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پریم جی سواگت ہے آپ کا اپنے بات رکھئے نمسکار جی نمسکار سر یہ مدہ ملاوٹ کھوری کا پہلے بھی اُٹ چکا ہے اور ہر چیزوں میں ملاوٹ دیس میں ہو رہی ہے اگر سرکار اتنی مجبور سرکار ہے وہ چاہے تو ان ملاوٹ کھوروں کو پکڑنے کے بعد نہ چھوڑنے کا پردان بنا لیں اور ان کو اتنی لمبی سجا دے کہ ان کی ساتھ کچھ یاد رکھیں سر چھوڑنے والا جو سلسلہ چلہ ہے وہ سلسلہ ایک دم خراب ہے ہم یہاں پہ اتنی بار یہ سوچ چکے کہ ان کو سجا ملنی چاہیے سجا ملنے میں دو مہنے میں چار مہنے میں چھوڑنے میں چھوڑنے میں چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر میں بہت پیسے کرچہ کر کے یہ ادھر ایڈیسٹ کر کے چھوڑ جاتے ہیں تو میں تو آپ کے چیزوں کے دروں سے یہ دیویدن کرنا جاتا ہوں کی اگر ملاؤٹ میں کوئی بھی آدمی پکڑا جائے تو بینہ اس کی بینہ کوئی اس کی انکواری کیے اس آدمی کو جیل میں لمبے سبے کے لئے ٹانگ دینا چاہیے یا اس کو پورا جندگی بھر کے لئے جیل میں رکھ دینا چاہیے اور اس کو جو آدمی سپورٹ کر رہے ہیں ان آدمیوں کو بھی دس دیس سال کی سجا دیدی چاہیے اگر بھائی سار یہ ٹھیک نہیں ہوگا دودھ میں ملاؤٹ ہے ہر چیز میں ملاؤٹ ہے دوائیوں میں ملاؤٹ ہے مطالوں میں ملاؤٹ ہے تو سر یہ سجا کے دن آپ کچھ ہو نہیں جانتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سجا سجا نہ دیں گے تو آپ چھپتے چلے جائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہے ہماری آدمی بیمار پڑتے ہیں یا وہ مرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہے تو سرکار کو اس طرح بھیان دینا چاہیے کہ کم سے کم ان کو سجا جو آدمی ریال میں پکڑا جائے اس کو تو ایک دم پوری عمر بھر کی چیز جو کہ کبھی اس کو جیون میں بھی چھپٹی رہے ملے جیل سے اگر جیل کی اگر گورنمنٹ کے پاس میں جیل کی سلاکھوں میں رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو فارسی پر چڑھا دینا چاہیے اور اگر ان کے سیوگی جو ہے ان کو بیس تیس چالیس سال کی جیل دینا چاہیے یہ کیے بھی نہ کچھ نہیں ہو سکتا سر تڑا قرن پاس ہونا چاہیے اور یہ ایمیٹیٹ پاس ہونا چاہیے اس کی بہت انکواری ہونا یا ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہم چھاپے مار رہے ہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے سر یہ تو بجٹ پاس ہونے کے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے سر سم سے سم ٹھیک ہے پریم جی بہت شکریہ آپ کا اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے تو اس ملاوٹ کوری کے مددے پر کہ آپ کی جو بھی رائے ہیں آپ جو بھی مانتے ہیں وہ بات آپ ہم تک پہنچائیے ایک کولر راحل جی ہمارے چاہیے جھوڑ رہے ہیں راحل جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے سر یہ خالی ہی بات نہیں ہے آپ بجار میں کوئی بھی وستو خرید لیجئے گھر کا کوئی بھی راشو خرید لیجئے کھر کسی میں کہی نہ کہی ملاوٹ ملے گی اگر ہم بجار میں فل بھی خریدنے جاتے تو اس میں بھی کئی طرح کی کیمیکل یوز کیے ہوتی ہے سیپ کو بھی دمکانے کے لیے آم کو بھی شائننگ کرنے کے لیے اس میں بھی جو ہے فل والے جو ہے کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں تو ہم خریدتے تو اپنی صحت کو صدارنے کے لیے یا صحت جو اپنی صواست کو صدارنے کے لیے خریدتے لیکن جو ہمارا مائنسیٹ ہوتا ہے کہ ہم صواست رہے گے یا عمر بڑے گی یہ ہمارے کو فائدہ ہوا لیکن وہ کہیں نہ کہیں نقصان دائے کھوٹی ہمارے صواستے کے لیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں پورا پرشاشن اس میں ملا ہوا ہے تب ہی تو کئی جگہ چھاپے ماری ہوتی ہے گھی کی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لگاتا ہے جو اس طرح کیس معاملے سامنے آ رہے ہیں آپ بجار میں بھی اگر ایک بسلیری کی بھی بوتل خریدتے ہیں تو عام انسان پریشان ہو جاتا ہے ریلوے میں جائے گے اب ریلوے میں بسلیری بسلیری الگ الگ نام سے بوٹلیں بکٹی بھی مل جائے گی تو کہیں نہ کہیں پورا پرشاشن اس میں ذمہ دار ہے کہ ایک طرح سے ایک جو برینڈ ہے اس کا استعمال بھی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے امول برینڈ ہے تو اس میں امول برینڈ کے نام سے بھی کئی طرح کی جو ہے فیک سامان یا نقلی سامان بجار میں بیچا جا رہا ہے تو پورا پرشاشن اس میں ذمہ دار ہے اگر نہیں تو یہ اس طرح کے معاملے بار بار نہیں آتے اور اگر آر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے عام لوگوں کی اور اس میں عمر کیس تو کم سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے راہل جی بہت شکریہ آپ کا اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے یہ ملاوٹ کھوری کا اور ملاوٹ کھوروں کا دھندہ آخر کار کب تھم پائے گا کیا ملاوٹ کھوروں میں کسی بھی تر ہیں کہ قانون کا کوئی بھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے قانون اگر سخت ہیں تو لاغو کیوں نہیں ہوتے ہیں قانون اگر سخت ہیں تو آخر کیوں انہیں ملاوٹ کھوروں میں ڈر نہیں پیدا کر پاتے ہیں رشب ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے رشب سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے سر سب سے پہلے ہمیں ایک بات اور سر اگر دیکھا جائے تو سی ایم فرائنکس کو جو ٹیم ہے سر ٹھیک ہے رشب بہت دنے بات آپ کا اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے اس مددے پر آپ کی جو بھی رائے ہیں جو بھی بات ہے جو بھی وچار ہیں آپ ہم تک ضرور پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اس دیشی گھی کے نام پر آپ کی رسوئی تک آپ کی تھالی تک زہر پروسنے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ ملاوٹ کھور کر رہے ہیں جن پر شکنجہ کسنا بہت زیادہ ضروری ہے جو تصویر ایمہ کو دکھا رہے ہیں وہ پیچھے ٹن کے جو کنستر رکھے ہیں کس طرح سے وہ رکھے گئے ہیں اور کتنی بڑی ماترہ میں یہاں سے یہ گھیر کو پورے پردیش میں پہنچاتے ہیں اور ایسے ایسے کوئی ایک دو تین دھندے نہیں ہیں بہت سارے ایسے کیندر ہیں جہاں پر اس طرح کی نکلی بستویں نکلی خادث آمان جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور آپ کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں سخت قانون ویوستہ کو نہ کیول بنانے کی بلکہ لاغو کرنے کی یہاں پر سب سے زیادہ آوشکتہ ہے کیونکہ ملاور کرنے والے جو ہیں یہ سیدھے طور پر کھلوار ہماری اور آپ کی صحت کے ساتھ کر رہے ہیں اور کسی طرح کا کوئی پریز کوئی گریز نہیں کرتے ہیں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے یا کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ کھوری کرنے کے لیے تو اس مدے پر جو بھی آپ کی رائے ہیں جو بھی آپ مانتے ہیں یہ بات اب ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے مادہم سے آپ پورے پردیش دیش میں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کہ آخر کار آپ کے رزار کیا سمجھان ہونے چاہیے اس ملاوٹ کھوری جیسی جتل سمجھا کا کیا کیا اول قانون بنا دینے سے ہی کام چل جائے گا یا قانون کو لاغو کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ کسی طرح کا خوف ان بدماشوں کے اندر ان ملاوٹ کھوروں کے اندر قانون کا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے دیشی گھی سیحت کے لیے ہم کھاتے ہیں امیونٹی بڑھانے کے لیے کھایا جاتا ہے وجن کم کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے لیکن اگر اس گھی کے نام پر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی تو نشید طور پر سبی کے لیے سمسیہ کھڑی ہو جائے گی گروگرام سے کولر موحیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں موحیت بہت سواگت آپ کا اپنی بات رکھیے جی جی سر نمسکار سر میں آپ کو بتا دیں گے کیونکہ کلی گھی کئی کھیل نہیں چل رہا ہے ہر چیزوں میں ملاوٹ چل رہی ہے ابھی کے سمجھ میں مٹھائیوں میں بھی خاص کر کے جو بھی کھانے والی چیزیں ہر چیز میں ملاوٹ کی جاری ہے جسے صحت تو بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اور ایسے لوگ کھلاپ سرکار کاروائی تو کر رہی ہے لیکن ایک طرف سے کاروائی کی جاتی ہے اور چھوٹے لیبل پر بھی کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے لیبل پر چھوٹے چھوٹے جو ادھیکاری ہوتے ہیں جو سی ایم فلائنگ کی ٹیم مان لیجی آج چھاپا مار رہی ہے لیکن جو چھوٹے ادھیکاری ہوتے ہیں جہاں چھوٹے ادھیکاری ہوتے ہیں ان لوگوں کو پیسے دے کر کے کمیشن دے کر کے دکانداروں سے یا چھوٹی چھوٹی کمپنیوں سے ان کا موہ بند رکھا جاتا ہے تو سرکار کو اس پر بھی کاروائی کرنی ہوگی تب ہی جا کر کے کہیں نہ کہیں یہ ملاوٹ کا کھیل رکھ پائے گا بلکل موہد بہت دنیواد آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اپنے بیچار ساجہ کرنے کے لئے تو اس مدے پر آپ کی جو رائے ہے جو بیچار ہے جو بات ہے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ملاوٹ کوری ایک بہت بڑی سمسیہ ہے جو سیدھے آپ اور ہم ہماری صحت پر اثر ڈالتی ہے صحت کو خراب کرتی ہے ایسے میں ان ملاوٹ کوروں پر کس طرح سے شکنجہ کسا جائے اس مدے پر آپ کے جو سجھاؤ ہیں وہ سجھاؤ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ویسے تو دیسی گھی شیحت کے لئے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے وجن کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایمونیٹی کو بڑھانے والا ایک خاد پتارت گھی مانا جاتا ہے لیکن اگر دیشی گھی کے نام پر زہر پروسہ جا رہا ہو تو پھر یہ بات بہت زیادہ چنتہ کی ہو جاتی ہے آکرکار نکلی گھی کا کاروبار رکھ کیوں نہیں پا رہا ہے آج سے رہی نہ جانے کتنے سمیسے اس طرح کی سمسیہ بنی ہوئی ہے لیکن اس سمسیہ کا کوئی بھی سمادھان جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا ہے کیا سرکار اور پرشاستان لاپروہی اس کے لئے ذمہ دار ہیں یا پھر سختائی کم ہونا اس کے لئے ذمہ دار ہیں کیا ملاوٹ کوروں میں کسی طرح کے قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے اس مددے پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا مانتے ہیں یہ بات آپ ہم تک پہنچائیے ہمارے ٹیلی ویزن سکرین پر نمبرز لگاتا خلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر فون کر سکتے ہیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ملاوٹ کوروں پر افسر چھاپے ماری کر رہے ہیں لیکن کاروائی جو ہے وہ ابھی سمیتی کے دائرے میں ہے جانچ چلے گی اور اس طرح کے لوگ لگاتار صحت پر کھلوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان مدوں پر کیول گیان لینے سے کچھ نہیں ہوگا ضرورت ہے یہاں سکتائی کرنے کی ضرورت ہے اس گیان کو عمل میں لے کر آنے کی نقلی اور اصلی گی کی پہچان کیا ہے یہ تمام طرح کی چیزیں ہیں اور ایک عام آدمی کے لیے اسی پیکنگ میں اگر نقلی اور اصلی گی دونوں آ جائیں تو ہر گیان اپنے آپ میں فیکہ پڑ جاتا ہے ویسے میں پرشاسنک سکتی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ اس طرح کی منفیکچرنگ ہو ہی نہ سکے